ایسے ہلانے ہیں تاکہ بڑن ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور میں نے اس کو گرم کر لیا تھا دیکھیں ہمارے کتنے زبردست بخصورت اسلام علیکم میرے پیارے ویورد کیسے ہو آپ سب میں ہوں شہ فلتاف آج کی جو ریسیپی ہماری ہے وہ ہے کمرشل ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں غلاب جمن وہ بھی سوجی کے بہت زبردست ہیں ہوم سٹائل میں آپ کو بتائیں گے اس میں آپ نے غور کرنا ہے ہماری کونٹڈی پہ کونٹڈی کا بیلنس آپ کا برابر ہوا جو میں بتاؤں گا ویسا ہوا تو آپ کے فرس ٹیم اگر غلاب جمن آپ بنا رہے ہیں تو پورفیک بنیں گے اگر کونٹڈی اوپر نیچے ہو گئی تو آپ کے غلاب جمن خراب ہو جائیں گے تو اس لیے دیکھیں پوری توجہ سے ویڈیو دیکھئے چلیے دیکھیں آج کی ہمارے کمرشل غلاب جمن پورا فوکس کے ساتھ دیکھنا کس طریقے سے بناتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک پین ہے اور ہم جو ہے سو جی کی ڈو تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے کا پروسیجر بڑھائیں گے دو بنانے کے لیے ایک فرائی پین میں دس گرام جائے گا کوکنگ اوئل اس میں دس گرام جائے گا گھی کوکنگ اوئل استعمال نہیں کرنا آپ نے گھی ہی استعمال کرنا ہے اس میں ڈال دوں گا یہاں پہ میں سو جی دھائی سو گرام اور اس کو اچھے سے اس گھی میں روست کرنا ہے اور یہ دھائی سو گرام سو جی کے بہت سارے گلاب جوان بنیں گے آپ اس کو کونٹری کو ہاف بھی کر سکتے ہیں آدھی بنا سکتے ہیں اس کو روست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے گھی ڈالا ہے وہ برابر ہر دانے کے اوپر لگ جاتا ہے ہر دانہ اس کو جذب کر لیتا ہے تھوڑا سا اور جب ہم گلاب جوان کریں گے اس کے بعد بھرشیے میں ڈالیں گے تو وہ پھر جھڑے گا نہیں اس میں سے حلوہ ٹائپ کا نہیں آئے گا اس میں چپ چپاڑ نہیں آئے گی تو وہ ایک دم دانے دار بن کے نکلے گا دانے دار رہے گا تو اس کی وجہ یہ ہے اور اب یہ ہمارا جو ہے روست ہو چکا ہے گھی پورا جذب ہو گیا اس میں اور اب شامل کریں گے ہم اس میں پندرہ گرام شوگر شوگر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس میں تھوڑا سا کلر دیتا ہے اور جب ہم اس کو فرائی کریں گے جو کلر آئے گا وہ چینی کی وجہ سے ہی آئے گا شوگر ڈال کے میکس ہو جائے گا تو اب ہم ڈالیں گے اس میں دودھ اور دودھ جائے گا اس میں چار سو ایمل اور آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ون ٹائم بلکل نہیں ڈالنا ورنہ ایک دم پتلا ہو جائے گا یا پھر ٹھک ہو جائے گا دو سٹیب میں تین سٹیب میں ڈالنے اس کو پہلے یک جان کر لیں اس کو اب اس کو اپنے اچھے طریقے سے یک جان کر لینا ہے اس میں کوئی دانا گھٹلی نہ ہو اور اس کو یہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور چمچ کے ساتھ کٹھا ہو جائے تو سملو آپ کا یہ جو ڈو ہے تیار ہو چکی ہے اگر یہاں پہ گیلی رکھی آپ نے تھوڑی سی نمی ہوئی تو آپ کے گلاب جامن خراب ہو جائیں گے تو اس کو ابھی تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دیں گے یہ گرم ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہماری دو تھنڈی ہوگی جب تک تو ہم جو ہے شیرہ تیار کر لیتے ہیں اور اس میں جائے گی ہاں شوگر ڈیڑھ کپ جائے گا اس میں پانی اور اس کا ہم نے اچھے سے شیرہ تیار کرنا ہے اور ساتھ میں ڈال دینا ہے دو ودد الائچی توڑ پھوڑ گے تاکہ اس میں فلیور آجائے تو اب یہ ہمارا ڈن چولے سے اتار کر اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پہ ہماری ہے ڈو اور اس میں ہم شامل کریں گے ریڈ کلر اور ڈو کو ابھی مکس کریں گے اچھے طریقے سے ہاتھ سے ایسے مس لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ اور ملائم ہو چکے یہ دیکھیں اور اب جو ہے ہم اس کے گولیاں بنائیں گے جیسے نورمل آپ گلاب جامن کی بناتے ہیں ویسے ہی بنانی ہے اور اتنی ہی بنانی ہے کوئی جوائنٹ نہیں ہونا چاہیے بالکل اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورفیکٹ زبردست بنے اور ایسا بھی ہم ایسے ہی بنا لیں گے تو ماشاءاللہ سب جو ہمارے یہاں پہ گول ہو چکے ہیں اور اب ہم کریں گے اس کو فرائے پہلے ایک ڈال کے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا اوئل کا ٹمپریچر کیسا ہے یہ دیکھیں ہلک ہلکے جو بوبلز اٹھ رہے ہیں تو سمجھیں آپ کے جو ہے اوئل کا ٹمپریچر پورفیکٹ ہے تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے فرائے کر لیں ٹمپریچر آپ کا ایسا ہی ہونا چاہیے اور تھوڑا سا اس کو ہلا دیں تاکہ نیچے سے یہ نہ چپکیں جب پکنا شروع ہو جائیں تو ایسے ہلانے ہیں تاکہ نیچے سے نشان نہ پڑے یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اگر یہاں پہ فرائے اچھے سے ہو گیا تو آپ کے غلاب جامن پورفیکٹ نکلیں گے اور جب اس کا اچھے سے خوبصورا سا کلر آجائے گولڈن ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے میرے پس شیرہ ہے اور میں نے اس کو گرم کر لیا تھا تھوڑا اور اس کے اندر ڈال دینا ہے دوسرے جب ہم غلاب جامن ڈالیں گے اس میں فرائے کیے ہوئے اس کو ایسے ہلا دیں اور اس سے پہلے والے جو ہوں گے وہ نکال کے میں دکھاؤں گا آپ کو تو وہ کڑک ہوں گے کیونکہ وہ کڑک ہی رہیں گے کیوں آٹے کو ہم نے فرائے کیا ہے اس کے اوپر کوٹنگ آگئی کور ہو گیا یعنی کہ یہ جو ہے کڑک ہو گیا اور اس کو جب تک یہ نرم نہیں ہوگا تو اس کے اندر شیرہ بھی نہیں جائے گا تو اس کو نرم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں دوبارہ اس کو چولے پہ رکھنا پڑے گا اور اس میں آدھا کپ اور پانی ڈالنا ہے اور اس کو بوائل دینا ہے اگر ایک کپ بھی ڈال دیتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے اس کو اپنے اچھے سے بوائل دینا ہے ایک یا دو بوائل اس کے بعد پھر جا کے ہمارے یہ گلاب جامن سوفٹ بنیں گے آپ کو جس نے بھی بتایا ہے رونگ بتایا ہے کبھی بھی شیرے میں ڈال کے رکھنے کے بعد یہ گلاب جامن سیٹ نہیں ہوتے کیونکہ کھوئے کے نہیں ہیں اگر کھوئے کے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ بریڈ کے ہو گئے تو یہ جو ہیں بلکل ان کو کوک کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم ابھی کوک کریں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں بوائل آگیا اچھے سے اور اس کو ابھی چولے سے ہم اتار کے رکھ دیں گے اور اس کو بلکل تھنڈا ہونے دیں گے روم ٹمپریچر پر تو یہ دیکھیں ہمارے کتنے زبردست خوبصورت لوک وائز کتنے بہترین ہیں اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیو آج کی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمرس کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لئے ہوگے اللہ حافظ